بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے گھروں میں شاد عباد اور سکون امن والی زندگی عطا فرمائے آمین سمم آمین تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو نظر آ رہا ہوگا چیکن ہے اور اس کے میں نے لمبے لمبے سٹریپس بنائی میں ہیں تو یہ آج جو بنانے جاری ہوں ڈیش وہ ہے ٹینڈر چیکن سٹریپس تو یہ کرسپی اور کرنچی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور میرے چینل پر جو نئے نیکی کی چین اینڈ بیلوگ کو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اچھا جی یہ میں نے چیکن لے لیا ہے 500 گرام اور ایک کپ پانی ہیں یہ دو سے تین ٹیبل سپون سرکہ ہے اور آدھا کپ یا آدھا گلاس سمجھ لیں ایک کپ یا آدھا گلاس پانی ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ٹھیک ہے جی ایک باو لے لیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں سے جو اہم اور اپورٹنٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ میس ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ کو ریسپی کا پتہ نہیں چلتا تو ریسپی کو پورا دیکھا کریں چاہیے دیکھیں میں نے سٹریپس اس طرح سے کٹوالی ہیں بونلیس چکن لے کے بریسٹ کے جو پیس ہوتے ہیں اس کی بہت اچھی بن جاتی ہیں تو آپ نے بونلیس سٹریپس جب بنانی ہے تو بریسٹ پیس لینے آپ نے یہ ٹو ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ہے یہ ایڈ کر دیا میں نے اب اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر یہ ڈال دیں ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے تو یہ جو پانی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی میں نے لے لیا ہے ایک کپ یا آدھا گلاس یہ برطن چھوٹا ہے تو اس کو میں نا بڑے برطن میں ابھی شیفٹ کرتی ہوں یہ پہلے میں اس کو ذرا مکس کر لوں اچھی طرح یہ دیکھیں یہ ہم نے سارا جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اس پانی میں چکن کو جو سٹریپس ہم نے بنائی ہیں تاکہ وہ اچھی طرح ڈیب ہو جائیں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ برطن میرا چھوٹا ہے میں دوسرے باول میں ہے اس کو شیفٹ کر لیتی ہوں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے دو سے تین گھنٹے اگر تو آپ کو ارجنٹ بنانے ہیں تو نہیں آپ اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اوور نائٹ آپ فریج میں رکھتے ہیں اس کو کور کر کے کسی برطن میں ڈال کے اس پانی میں پانی آپ نے اتنا دیا دیکھیں تو اسی طرح سے آپ نے ان کو کرنا ہے اور چھوڑ دینے یہ جی اب میں اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی تب تک ہم اس کے جو ہے دو گھنٹے کے لیے میں زیادہ نہیں دو گھنٹے کے لیے چھوڑوں گے اور پھر دو گھنٹے بعد آپ کو ملتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے سکپ نہیں کرنا یہ پانی تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے ذرا سا پانی اور ایڈ کی ہے اب ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے دو گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ دو گھنٹے ہو گئے تو اب میں اس کو بیٹر تیار کر لیتی ہوں دو طرح کے اس کے بیٹر ہے ایک جو ہے کوٹنگ ہے اور ایک جس میں ہم نے اس کو بیٹر لگانا ہے جو میرینیشن ہے ایک میرینیشن ہے اور ایک بیٹر ہے یہ میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے بھر کے میدہ آپ نے زیادہ لینا ہے کم میدہ نہیں لینا ورنہ اس میں وہ اچھی طرح کوٹ نہیں ہوں گے ایک ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون میں نے نمک ایک ٹی سپون ادرک پاوڈر ایک ٹی سپون لے لیا ہے کالی مرچ کا پاوڈر ٹھیک ہے اس میں نمک اور مرچ اس لیے میں نے اب کم رکھئے ٹی سپون لیا ایک ٹی سپون نمک مرچ جو ہیں کیونکہ ہم پہلے اس کو بھی اس میں استعمال نہیں ہوگا اس میں آپ نے میدہ کھولا لینا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جب ہم ریسپی بناتے ہیں تو پھر دل بھی تھوڑا سا بڑا کر لینا چاہیے پھر ہی ہماری ریسپی اچھی ٹینڈر جوسی اور مزے کی اور جو ہے وہ بنے گی یہ ہے کوٹنگ کے لیے میری نیشن سوری میری نیشن کے لیے کوٹنگ کے لیے تو بنا لیا بیٹر اب میں میری نیشن اس کی بنا رہی ہوں اس میں لے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے جو ہے لیسن پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا اور ایک ٹی سپون ہی ریڈ چیلی پاوڈر لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی جو ہے وہ کوٹر سمجھ لیں ٹی بل سپون یا ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گے فوڈ کلر باد میں اور یہ ایک ادد انڈا اب ہم ان کو سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ایک میس آپ نے بلکل نہیں کرنی ایک بڑی مزے کی اور سیکرٹ بتاؤں گی کہ اس میں میں کیا ایڈ کر رہی ہوں وہ اپشنیل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ایڈ کر لیں نہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ جی میں نے اس میں سوڈا جو پینے والا سوڈا ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کیا اس میں اس سے آپ بنائیے گا ضرور بہت مزے کا بہت ٹینڈر اور بہت اچھا جو ہے وہ آپ کا بیٹر جو کوٹنگ ہے وہ بڑی اچھی ہوگی یہ میں نے فوڈ کلر ایڈ کر دیا اس میں آپ چاہیں تو فوڈ کلر نہ ایڈ کریں آپ اس میں کشمیری لال مرچ جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اچھے سے مکس کر لوں گی اس کو دیکھیں ہماری میری نیشن بہت گاڑا بہت پتلا نہیں ہم نے بنانا بس میڈیم رکھنا یہ میں نے لے لیا ہے پین میں نے گرم ہونے کے لیے آئل رکھ دیا اچھی طرح جب تک ہمارا آئل گرم ہوگا میڈیم فلیم ہے تب تک ہم یہ جو ہم نے گھو کے رکھے تھے سٹریپس اب ان کو ہم اس میں میری نیشن میں ڈال دیں گے سارے اچھی طرح اس دوران جو نئے ہیں میرے چینل پہ نکیز کچن اینڈ ویلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر ضرور پلیز کیا کریں ضرور ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے اور مزے کی اور دلچسپ ریپس اور ریسپی آپ تک پہنچ جائیں اچھی طرح بیٹر میں مکس کر لیں مکس اچھی طرح کرنی ہے تاکہ سارا میرینیشن ہو جائے پانی پھینک دینا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سارا ایکس 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 ووٹر ہے وہ کوٹنگ کوٹنگ آپ کی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا اور مزے کا آپ کے سٹریپ یہ بنیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہیں تو گلاوز بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہاتھوں سے کر رہی ہوں تو یہ اچھی طرح ان کو اس کے اندر چھپا دینا آپ نے ٹھیک ہے جب یہ چھپ جائیں گے تو پھر ان کو زبردست کوٹنگ ہوگی اور دباد با کے ہاتھوں کی مدد سے جیسے مسل تھے نا کسی چیز کو اس طرح سے آپ نے مسل مسل کے کوٹنگ کرنی ہے یہ جی ہو گئے اس طرح میں سارے کر لوں گی اور پھر ایک دفعہ بنا کے یہ دیکھیں آئل ماشاءاللہ گرم ہو چک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا آئل گرم ہو تو پھر آپ نے ایڈ کر دوں گی اتنے ہی جتنے اس کی سپیس ہے میں نے سلو کر دیا ہے کیونکہ میرا آئل کافی زیادہ ہائی ہیٹ پہ 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 چکا تھا یہ دیکھیں اب ایک طرف سے ہم نے پکانا اسے تین سے چار منٹ کیونکہ یہ باریک سٹیپ ہیں تو یہ جلدی بن جائیں گے اب سائیڈ چینج کر لیں تین منٹ ہو چکے ہیں اور پھر مزید ادھر سے تین منٹ پرائے کریں گے اور پھر ہم اس کو دیش آؤٹ کر لیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیا کریں اور کومنٹ باکس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی اور کہاں کہاں سے آپ لوگ میرے دیکھ رہے ہیں ریسپی تو جو ملک سے باہر ہیں پیارے پاکستانی وہ بھی دیکھا کریں اور زیادہ شیئر کریں اپنی سوشل میڈیا پر اچھا یہ میں نے وہ نکالی ہے اب سیکنڈ ٹرن ڈال رہی ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے میرینیٹ کر کے رکھ لیں اور پھر آپ جو ہے وہ اس میں آپ کو فرائی کرنے آسان رہیں گے ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ آپ نے جو اہم ٹرک ہے فرائن کے دوران جب ہم پہلا وہ نکال لیتے ہیں بیج نکال لیتے ہیں فرائی کر کے تو آپ کے جو آئل کا و لیول وہ کم ہو جاتا ہے آپ اس کو دوبارہ سے ہیٹ اپ کر کے تو پھر آپ اس میں دوسرا بیج جال کریں اچھا تب تک ہم تیار کر لیتے ہیں دو طرح کی سوس بناؤں گی یہ لے لیا میں نے تقریبا ایک ٹیبل سپون جتنا مسٹرڈ پیسٹ بہت اچھی بڑی مزے کی جو ہے وہ اس میں فلیور آتا ہے اس سے بڑی اچھی سوس بنتی ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون میں لے لیا ہے ہنی کم ہوگا تو تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں گی تو یہ بہت مزے کا اس کے ساتھ بہت مزے کی سوس بنتی ہے یہ جی ہوگی ہے ریڈی اور اب دوسری سوس ہم تیار کر لیتے ہیں جب تک ہمارے وہ فرائی ہو رہے ہیں یہ لے لیا تھوڑی سی مایو ڈیر ٹیبل سپون بھر کے ٹیمیٹو کیچپ کیچپ آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں میں نے چیلی سوس لیے اچھا اور ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس میں ریڈ چیلی سوس تھوڑا سپائسی ذرا اچھا لگے گا یہ دیکھیں چیلی سوس لی میں نے ہوت سوس کوئی کے پاس ہو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ خالی کیچپ کے ساتھ بھی سر دے سکتے اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ بھی ہماری ایک سوس تیار ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو چونکہ میرا کی ایف سی سٹائل ہے یہ دیکھیں یہ الحمدلللہ بن کے تیار مسٹرڈ اور دوسری مایو اور کیچپ اور چلی کے ساتھ یہ فائنل لوپ دیکھ لیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے گھر والوں اور اردگیر درہنے والوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ